اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو ڈوڈوڈو ای یعنی ورلڈ ریسلنگ انٹرینمنٹ ایک امریکن پروفیشنل ریسلنگ ہے اگر ہم دنیا کے کچھ چند فیمس سپورٹس کا ذکر کریں تو ڈوڈوڈو ای اس وقت چند بڑی انٹرنیشنل گیموں میں آتی ہے دوستو ریسلنگ ایک سنسنی خیز اور ہنگامہ خیز قسم کا خیل ہے اگر ہم ڈوڈوڈو ای کی ہسٹری کا ذکر کریں تو اس خطرناک خیل خو جیس میکمان اور ونس میکمان نے انیس سو باون میں قائم کیا ڈوڈوڈو ای کا ہیڈکوارٹر سٹیمفرڈ کونیکٹکٹ امریکہ میں ہے دوستو اگر ہم اس صدی کے چند بڑے ریسلنگ کی بات کریں تو ان میں انڈر ٹیکر، رینڈی اوٹن، ٹریپل ایچ، گولڈبرگ، دا روک، ہلک ہوگنز اور جون سینہ وغیرہ شامل ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم گریٹ ریسلر جون سینہ کی زندگی اور ان کی اچیفمنٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جون سینہ دور حاضر کے ایک فیمس ترین اور کامیاب ترین ریسلر سمجھے جاتے ہیں یہ 23 اپریل 1977 کو امریکہ کے شہر ویسٹ نیو بیری میں پیدا ہوئے یہ ریسلر ہونے کے ساتھ ایک بڑے ریپر، ایکٹر اور ریالیٹی ٹیلیویجن شو کے ہوسٹ بھی ہیں یہ اس وقت WWE کے مشہور پروفیشنل ریسلنگ ٹیلیویجن پروگرام سمیک ڈاؤن کے ساتھ سائن ان بھی ہیں دوستو جون سینہ نے اپنا پروفیشنل کریئر 1999 میں UPW یعنی الٹیمیٹ پرو ریسلنگ کو جیت کے شروع کیا دوستو جون فلیکس انتھنی سینہ اپنے پانچ بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ ہیں ان کا جسم بچپن سے ہی کسرتی تھا ان کو خیلوں کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا یہ صرف پندرہ سال کے تھے جب انہیں بوڈی بلڈنگ کا جنون سوار ہوا اور صرف پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے گھر کے پاس ایک جیم جوائن کر لیا ان کے والد کا تعلق اٹلی جبکہ ان کی والدہ انگلیش فرنچ کینیڈین نسل سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے 1998 میں سپرنگ فیلڈ میں ایکسسائز سیکیولوجی میں گریجویشن کیا پھر انہوں نے بوڈی بلڈنگ کو ایس پروفیشن اپنانے کا فیصلہ کیا جون سینہ کو بوڈی بلڈنگ کے علاوہ فوٹبال سے بھی خاصہ لگاؤ تھا انہوں نے اپنے آپ کو اچھا سپورٹسمن ثابت کرنے کے لیے اپنی ٹیم سپرنگ فیلڈ کو ایس کیپٹن جوائن کیا اور اسے چیمپین بھی بنوایا دوستو سال 2000 میں جون سینہ نے اپنے والد سے اختلافات کی وجہ سے گھر کو چھوڑ دیا اور بطور بوڈی بلڈر اپنا کریئر آگے بڑھانے کے لیے کیلیفونیا چلے آئے اس وقت ان کی جیب میں صرف 500 ڈالرز تھے اپنے مہینے کے خرچے پورے کرنے کے لیے جون ایک مقامی جیم میں بوڈی بلڈرز کے ٹاول کٹھے کرتے تھے اور بعض اکات ٹوائلٹس بھی صاف کرتے تھے دوستو جون سینہ کے پاس ایک کمرہ فوڈ کرنے تک کے بھی پیسے نہیں تھے لیکن ان کی زندگی میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب گولز جیم میں ایک ریسلر نے جون سینہ کو مشروع دیا کہ آپ الٹیمیٹ پرو ریسلنگ میں ٹرننگ لے کر ایک بڑے ریسلر بن سکتے ہیں دوستو جون سینہ کو یہ نصیت بہت اچھی لگی کیونکہ جون سینہ کے والد بہت بڑے ریسلنگ اناؤنسر تھے وہ اس سے پہلے کئی دفعہ اپنے پسندیدہ ریسلرز جس میں ہلک ہوگن، الٹیمیٹ وارئر اور شان مایکل کو رنگ میں کھیلتا ہوا دیکھ چکے تھے یوں ان کے کریئر کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا دوستو جون سینہ ری رنگ میں اپنے آپ کو پروٹو ٹائپ کے نام سے متعارف کروایا دوستو جون سینہ ستائیس اپرل دو ہزار میں اپنا پہلا یو پی ڈبلیو ٹائٹل جیتے اس کے اگلے ہی سال جون سینہ نے اووی کمپنی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ سائن کیا اور یہ وہاں بھی سن دو ہزار دو میں اووی ڈبلیو ہیوی ویڈ ٹائٹل جیتے دوستو اسی سال جون سینہ نے جون دو ہزار دو میں ڈبلیو ڈبلیو ای سمیک ڈال میں اپنا پہلا ڈبلیو میچ کھیلا اس کے بعد سال دو ہزار چار میں جسل مینیہ ٹونٹی میں جون سینہ نے امریکن ٹائٹل اپنے نام کیا اس کے بعد سال دو ہزار ساتھ میں جون پہلے ایسے ریسلر تھے جو اماغا کو ہرا پائے دوستو جون سینہ کی رہائش امریکن شہر فلوریڈا میں ہے ان کی ہائٹ چھ فٹ ایک انچ جبکہ ان کا وزن ایک سو چودہ کلو گرام ہے دوستو ریسلنگ رنگ میں اس وقت بہت سے ریسلر ہیں لیکن جو شورت اور فین فولونگ جون سینہ کو سمیک ڈال ڈبلیو ڈبلیو ای سے حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی انہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کا سب سے ہائیس پیڈ ریسلر بھی کہا جاتا ہے فوک سپورٹس کے ایک کومنٹیٹر جم روز کے مطابق جون سینہ ایک لمبے عرصے تک فرنچائز پلیئر یعنی لیڈنگ پلیئر بھی رہ چکے ہیں جبکہ ڈبلیو ڈبلیو ای نے جون سینہ کو دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار چودہ تک فیس آف ڈبلیو ڈبلیو ای قرار دیا دوستو جون سینہ نے اپنے پورے کریئر میں پچیس چیمپینشپس جیتی ہیں جس میں سولہ ورلڈ چیمپینشپس تیرہ دفعہ ڈبلیو ڈبلیو ای چیمپینشپس اور تین دفعہ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینشپ شامل ہیں اس کے علاوہ سال دو ہزار سولہ میں سب سے زیادہ ہائی پیڈ ریسلر بھی قرار پائے دوستو جون سینہ ریسلنگ کے باہر ایک کامیاب ایکٹر ریپر اور ریالیٹی ٹی وی شو ہوسٹ بھی ہیں انہوں نے اپنا پہلا کامیاب ریپ ایلبم یو کانٹ سی می ریلیز کیا جس نے پوری دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا اس کے علاوہ جون نے اپنا فلمی کریئر دو ہزار چھے میں میرین نام کی ہولی ورڈ مووی سے شروع کیا ان کی دیگر مووی میں ٹویلو راؤنڈز لیجنڈری دری یونین اور دا سسٹرز شامل ہیں اور اس کے علاوہ جون سینہ فاکس چینل کے ایک پروگرام امریکن گریٹ کے ہوسٹ بھی ہیں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے لو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی